اور وہ ایک واقعہ جو میں ہمیشہ سناتا ہوں مجھے باخان خود اچھا لگتا ہے کہ خاتون تھی بسرے کی کون اس کا نام تھا شاوانہ اور بسرے کی کوئی محفل ایسی نہیں تھی کہ جس میں اس کے کنیز یا غلام اور فسق و فجور اس کے ذریعے سے نہ ہوتا ہوئی اس کے پاس کنیزیں تھی اس کے پاس غلام تھے اس کے پاس بجانے والے تھے ناچنے والے تھے اسے سے فروشی کرنے والیاں تھی کوئی محفل بسرے کی ایسی نہیں تھی کہ جس میں شاوانہ کا دخل نہ ہونا اور اگر نہیں ہوگا تو کم سے کم کہا جائے گا کہ اسی کی تربیت شدہ ناچنے والی ہیں ایک وقت آیا کہ اپنی شان و شوقت کے ساتھ جا رہی تھی گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا وہاں پر یہ سمجھے کہ موت ہو گئی اپنی ایک کنیس کو بھیجا دو کو بھیجا تین کو دیکھا جب نہیں آئی تو چوتھی یا پانچویں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور واپس آ کے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے وہ جو چوتھی پانچویں واپس آئی کہ کہا کہ ایک عالم تقریر کر رہے ہیں درس دے رہے ہیں اور یہ کہہ کہ بھاگ گئی اور جب بھاگ گئی تو بعد میں شاوانہ کو بھی احساس ہوا کہ جا کے سنو تو صحیح کیا ہو رہا ہے وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی موت کی استغفار کی اور عذابِ قبر کی اور محشر کی یہ والا موضوع چل رہا ہے اسی دوران شاوانہ نے بلند آواز سے عالم دین کو مخاطب کیا یا شیخ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا جسرے کی بدنام ترین خاتون ہیں زبان زد عام و خاص ان شیخ نے کہا کہ ہاں اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا حتی اگر تمہارے گناہ شاوانہ جتنے ہی کونہ ہوں اب یہ خاتون نے کہا یا شیخ میں شاوانہ ہوں اللہ مجھے معاف کرے گا کہا کہ بلکل کرے گا اس نے اسی وقت استغفار کی فرشن اف سکن ساری کنیزوں کو آزاد کیا غلاموں کو آزاد کیا سارا حرام مال اس نے جو ہے صدقے میں دے دیا اور اس کے بعد کیا کیا کہ جو ہے کہ حرام مال جو بھی ہو صدقے میں دے دو اگر توبہ کرنا پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ بسرے میں معرفت خداون تبارک بطالہ کا جب یہ درس دیتی تھی اور گفتگو کرتی تھی تو اس میں گریے کی آوازیں بلند ہوتی تھی اور حتی مرد اور علماء شامل ہوتے تھے فقط اس کی گفتگو سننے کے لیے کہ اللہ سے کیسے راز و نیاز کرتی ہے اور اللہ کی جانب کیسے دعوت دیتی ہے اور معرفت خدا میں کیا جملے کہتی ہے